شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مربان حیط رحم فرمانے والا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبہ جو سکول کالی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں سب کو خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے اور محمد رزوان خان کی طرف سے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آپ سے سوری مذہرت کیونکہ کل سولو نمبر تھی اس کی امپورٹنٹ جو میٹنگ تھی اس کا آپ کو نہ بتا سکا کیونکہ بیڈ سگنلز اور کچھ جو ہے پرابلمز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس تک جو ہے خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کی رپورٹ جو ہے وہ فائنل نہیں پہنچا کی لیکن آپ تمام سٹوڈنٹس کو جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ رات کو آئی قومی سلامتی کمیٹی اور وزارتے صحت کے اہم اعلانات تو اس سلسلے میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ کرنے لگا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لمبی چھوٹی دینیاں کا فیصلہ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو چھوٹیوں کے حوالے سے امتیانات کے حوالے سے وہ بھی آپ کو خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی آپ سے ایک مودبانہ ریکویسٹ ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے صرف بہت سارے سٹوڈنٹس کا اسرار ہوتا ہے کہ ہمیں ویڈیوز جو ہے وہ نہیں ملتی ہیں کیوں نہیں ملتی ہیں وہ بیڈ سٹوڈنٹس کی وجہ سے بیڈ نیٹور کی وجہ سے تو آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو مل چکی ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں کہ چھوٹیاں ہونے چاہیے اور ایس اوپیز پر آپ کے علاقے میں کتنا عمل ہو رہا ہے یہ چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے سٹوڈنٹ ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی انیبل کر دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تینکیو ویری مچ ڈیر سٹوڈنٹس آپ تمام سٹوڈنٹس کو ٹیچرز کو پیڈرز کو بتاتا ہوں دھیان سے سنیے گا قومی اسلامتی کمیٹی اور وزارت سیت اوورال جتنے بھی نمائندگان ہیں وزارت تعلیم ان سب کا جو ہے امپورٹنٹ اجلاس جو ہے وہ دوبارہ ہوا شام کو ہوا چھے بجے ہوا اس میں قومی اسلامتی کمیٹی کے جو نگرانی تھی وہ وزریعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بہت سارے اہم فیصلے جو ہے وہ لیے ہیں اور ان نے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے امپورٹنٹ انونسمنٹ کی ہے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو with proof with notification کے ساتھ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے کال سول نمبر کو امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک ویک کے لیے جو ہے اس کو ڈیلے کیا گیا تیس نمبر کو حکمی فیصلہ کیا جائے گا لیکن رات کو وزیراعظم پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش اور ساتھ جو شادی حالز ہیں اور ان کی بندش کی جائے اور جتنی بھی اعتماعات ہیں جل سے جلوس ہے ان کی اوپر پابندی لگائی جائے اور ساتھ ساتھ ان نے کہا ہے کہ جہاں پہ آؤٹڈور شادیاں ہوتی ہیں وہ پہلے آزار بندوں کی گنجائش تھی پھر پانچ سو کی رات کو ان نے تین سو کی کر دی ہے اور اب جو ہے وزارت سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے انٹیلیجنس ایڈوائزری ان نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈور پابندی لگائی جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے تعلیمی اداروں کو جس میں سکول کالیجنس کو جلد از جلد بند کیا جائے کیونکہ دو سے چھ فیصد تک جو ہے یہ کیسز بڑھ چکے ہیں پہلے اگر پانچ رپورٹ ہوتے تھے دن میں تو اب پچیس چھبیس رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سردیوں میں اضافہ ہوگا کرونا کی دوسری جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے تو آپ تمام سردز کو بتاؤں کہ تئیس نومبر کو میٹنگ ہے لیکن اس سے پہلے بھی انونسمنٹ سامنے آ سکتی ہے یہ ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دین جا رہا اور امتیانات کے مطلق بھی ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے لیکن میں آپ کو وید پروف نوٹریکیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے اگر اس چینل پر نئے ابھی تک سبسکرائب کیا تو آپ ابھی سے اس چینل کو لازمی سبسکرائب پر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن کو پریس کر دیں گھر بگائے آپ کو ہر ایک انٹرویو ہر ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے انٹرویوز چھوٹیوں امتیان گیس پیپر سب کے حوالے سے ہے وہ آپ کو ہانٹیچنگ یوٹیوب چینل سے ملتی رہے گی آپ تمام سٹوڈنٹس جتنی بھی ہیں وہ انتظار رکھیں چھوٹیاں جو ہے وہ تئیس نمہ بس سے پہلی بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے میں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا کہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا تو آپ نے ہانٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہنا ہے اپنا پیار دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹرز کو خوش رکھے اپنی افس و امان میں رہیں انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کو بتائی جائے گی اب تک کی نیوز کے مطابق کچھوٹیاں جلد از جلد دینے کے مطالق کہا گیا ہے اور وزیراعزت پاکستان نے خود انانوسمنٹ رات کو کر دی ہے